بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اچھی طرح سے دھو کر کسی صاف کپڑے سے خوش کر لینا ہے یہی بات اس ریسیپی میں سب سے زیادہ اہم ہے سب سے پہلے ہم لیں گے ہاف پیالی بند کو بھی بریگ کٹی ہوئی بند کو بھی میں وافر مقدار میں وائٹامین سی اور وائٹامین کے پریسنٹ ہوتا ہے اور یہ ہمارے حاسمے کو بہتر کرنے میں مدد کرتی ہے اس کے بعد ہم دو چمچ ہرا دنیا لیں گے ہاف پیالی ہم بریگ کٹی ہوئی پیاس لیں گے پیاس میں ہمارے پاس وائٹامین سی کیلشیوم اور آئرین وافر مقدار میں پیسنٹ ہوتا ہے جو کہ بلڈ پریشر کو کم کرتے ہیں اور دل کی بیماریوں سے بچاتا ہے دو چمچ بریگ کٹی ہوئی گاچر لیں گے جو کہ وائٹامین اے اور بیٹا کیروٹین کا بہترین سریعہ ہے گاچر کی استعمال سے ہماری سکن ہیلڈی ہوتی ہے ہماری بونز ہیلڈی ہوتی ہیں اور ہمارے تیت ہیلڈی ہوتی ہیں اور ہمارے آئی سائٹ کے جتنے بھی مسائلیں ان کو بھی ختم کرتی ہے یہاں پر ہاف پیالی مائنیس استعمال کریں گے جن لوگوں کو مائنیس نہیں پسند وہ دودھ کے اوپر والی بلائی کو بھی استعمال کر سکتے ہیں دو چمچ یہاں پر لیں گے ہم بریگ کٹی ہوئی شملا میں جس میں وائٹامین سی وافر مقدار میں پیسنٹ ہے اور یہ ہمارے ایمیون سیسٹرم کو بہتر کرتا ہے اور ہمارے جسم میں وائٹ بلیڈ سیل کی پروڈکشن کو بڑھاتا ہے سپائیسز میں ہمارے پاس سب سے پہلے ہیں نمک جو کہ ہم ہس پہ ضرورت استعمال کریں گے پھر اس میں ہاف ٹی سپون کارلک پورٹر شامل کریں گے ہاف ٹی سپون کارلی میرچ کا پاورٹر اور ٹو ٹی بل سپون چارٹ مسالہ کا شامل کریں گے چارٹ مسالہ ہم نے مکچر میں ایڈ نہیں کرنا اس کا استعمال کب کرنا ہے یہ میں آپ کو آگے چل کر بتاتی ہوں اور اس میں ہم چیز کا استعمال کریں گے اور بریڈ کو کرسپی کرنے کے لیے بٹر کا استعمال کریں گے اور سینڈوچز بنانے کے لیے سینڈوچ والی بریڈ استعمال کریں گے سب سے پہلے ہم ایک باؤل لیں گے جس میں ہم مائنس ڈالیں گے جب آپ کوئی بھی چیز ایڈ کریں تو اچھی طرح سے برطن صاف کر لیا کریں تاکہ کوئی چیز بھی ہماری سایا نہ ہو پھر ہم اس میں بریڈ کٹی ہوئی شملہ مرچ ڈالیں گے اب بریڈ کٹا ہوا پیاس ڈالیں گے اب گاجرے جائیں گے گاجروں کے بعد اس میں ہم بند کو بھی ڈالیں گے پھر ہم اس میں نمک کالی مرچ اور لسن پاودر شامل کریں گے مسالے شامل کرنے کے بعد ہم اس اچھی طرح سے مکس کرنے گے سب سے آخر میں ہم اس میں دنیا ایڈ کریں گے اب یہاں پر ہمارے پاس کتنا خوبصورت اور ٹیسٹی سا مکچر تیار ہو گیا ہے اس مکچر میں ساری کی ساری ویجیٹیبلز ایڈ ہیں جو کہ ہماری صحت کے لیے بہت اچھی ہیں اب ہم بریڈ لیں گے اور اس مکچر کو اچھی طرح سے بریڈ کے اوپر پھیلا دیں گے اب ہم اس میں چیز ایڈ کریں گے یہاں پر آپ کے اپنی چوائس ہے اگر آپ کو چیز اچھی لگتی ہے تو آپ اس میں ایڈ کر لیں ورنہ آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں چیز ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں ہارٹ سوس استعمال کریں گے ہارٹ سوس اگر نہیں آپ کو اچھی لگتی تو آپ یہاں پر ٹوماتو کیچپ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اب یہاں پر ہم شامل کریں گے چاٹ مسالہ تاکہ ہمارا سینڈویچ مزید مستار ہو جائے اب یہاں پر ہم بٹر کا استعمال کریں گے تاکہ ہماری بریڈ جو ہے وہ کرسپی ہو جائے یہاں پر بھی آپ لوگ کے اپنی چوائس ہے اگر آپ لوگ بٹر استعمال نہیں بھی کرنا چاہتے تو آپ بٹر کے بغیر بھی اس کو ہلکا سا براؤن کر سکتے ہیں یہ سینڈویچ بہت ہیلتھی ہے آپ اپنے بچوں کو لنچ بوکس میں بھی دے سکتے ہیں رمزان کے مہینے میں جن لوگوں کو پکوڑے اور سموسے نہیں اچھے لگتے وہ افتاری میں یہ سینڈویچ بنا سکتے ہیں چونکہ اس سینڈویچ میں ساری کی ساری ویجیٹیبل شامل ہیں اس لئے یہ ہماری صحت کے لئے بھی بہت اچھے ہیں وہ لوگ جن کو ایک پسند نہیں ہے یا پھر چکن پسند نہیں ہے وہ بھی یہ ویجیٹیبل سینڈویچ استعمال کر سکتے ہیں بہت آسان ایزی اور جلدی بننے والی ریسپی ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیا کریں یہ آپ کی طرف سے پیار ہوتا ہے محبت ہوتی ہے اور آپ کی طرف سے ہمارے لئے ایک انام ہوتا ہے ہمیں اپنی دعاوں میں ضرور کیات رکھے گا اللہ حافظ